السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا فرقہ واریت کو ہوا دے کر اپنی دکان چلاتا ہے اور جب اس کو فرقہ واریت کا موقع نہیں ملتا تو موقع کریئٹ کرتا ہے اور سٹر کرتا ہے پورٹ اور اس کو انسٹیگیٹ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ماحول بند آ رہے اب دیکھیں اس کے ساتھ جو پچھلے ایک ہفتے میں ہوا نا اور اس نے خاموشی اختیار کی اور اس نے دیکھا کہ اس کے لوگ اس سے ٹوٹتے جا رہے ہیں تو اب اس نے پھر فرقہ واریت والی حرکت کی منظر عام پہ سندے کو آنے سے پہلے یہ بڑا شاتر چالاک آدمی ہے اس نے کیا کیا کہ ایک دفعہ پھر فرقہ واریت کو ہوا دی جو ویڈیو لگائی ہے نا اس نے اپنے چینل پہ اپنے آنے سے پہلے بے شک اس کو پتا تھا اس کو گالیاں پڑھیں گی اس کے اپنے لوگ گالیاں دیں گے لیکن اس نے ان کو توڑنے کے لیے پھر پتا ہی کیا کیا اس نے ہر مکتبہ فکر کے ایک بندے کو لگایا اور کہا یہ ہر مکتبہ فکر میں باغی لوگ موجود ہیں اور میں سب کا باغی ہوں میں تو ہوں ہی باغی آدمی بغاوت کی ہوئی ہے میں نے سب سے اور کہتا آپ نے آپ کو علمی کتابی کنڈی لگا کے چھپ کے ڈبے میں بیٹھ کے علمی کتابی اور تو بہرحال اس کی حرکتیں آپ نے دیکھی اس ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس نے سنی مکتبہ فکر سے ایک آدمی کو اٹھایا اچھا دیوبندی مکتبہ فکر سے ایک آدمی کو اٹھایا اور آپ کا یہ اہل تشیعوں کے ہاں سے ایک آدمی کو اٹھایا اور ان کو ہائلائٹ کیا کہ یہ باغی لوگ ہیں اچھا ویسے تو کہتا ہے جی میں جی تارک جمیل صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں ان سے ملنے بھی چلا گیا اور انہوں نے مجھے گلے بھی لگالی وہ ویسی کسی کو کچھ نہیں کہتے تو تمہیں کیا کہیں گے ان کا مزاج ہی نہیں ہے کسی کو کچھ کہنا تو اوپر سے تم ان کے گھر چلے گئے ویسی تمہیں کچھ نہیں کہنا تمہاری طرح بغیرت تھوڑی ہے کہ تمہارے شہر کوئی تم سے ملنے آیا تم ملو ہی نہ غیب ہی ہو جاؤ وہ اس طرح کی غیب ہونے والی کرامتیں نہیں دکھاتے کہ شہر میں ہوتے وہ غیب ہو جاؤں وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہے تو بہرحال ان کو بھی لطار دیا چلو بھئی ابھی کیش کرنا ہے بھئی سب کو تو وہی میں نے اس کے بارے میں آپ کو کہا تھا کہ اس کے اوپر جو میں نے آپ کو ایک پوری نظم لکھتے دی تھی کہ اگر یہ واقعی اپنی اکاسی کرے تو ایسے کرے گا آپ میں سے جن لوگوں نے وہ نہیں دیکھی وہ آپ جا کے دیکھیں میں نے مرزا کی اس میں پلائلسٹ میں انجینئر مرزا کی پلائلسٹ میں اس کا قوم سے ایک فرضی خطاب کے نام پہ ایک پوری نظم کہ یہ اگر صحیح معنوں میں اپنی اندر کی اکاسی کرے تو کیسے کرے گا تو اس کا ایک مصرہ ہے اس کے بھائی لوگوں میری پرانی عادت ہے جس تھالی میں کھاتا ہوں چھید کرتا ہوں تو اس کا وہی حرکتیں ہیں کہ جہاں جہاں سے اس نے کچھ نہ کچھ منفعت حاصل کیے وہیں جا کے وہ چھید کرتا ہوں انہیں تھالیوں میں تو بارال بیسکلی گھٹیا لوگ ہیں تو گھٹیا حرکتیں ہی کریں گے اور وہی گھٹیا حرکتیں جو ہے اس کے بعض فالوورز جو کرتے رہتے تھے ان کی زبان اور ان کا طریقہ کاروسی صاحب ظاہر تھا کس استاد کے پرورش کردہ ہے لیکن میں نے آپ سے کہا تھا بڑا شاطر آدمی ہے بڑا تیز آدمی اس نے پھر ایک فرقہ واریت کی چال چلی ہے اور کہتا ہے کہ جو شیعہ ہیں نا وہ بیسکلی بریلیوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اور جو تارک جمیل صاحبے نا دیکھیں شیعہوں کو فیور کر رہے ہیں اس طرح کر کے نا اس نے پھر ایک دفعہ فرقہ واریت کی آگ لگانے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح ان لوگوں کو پھر آپس میں میں بھیڑا دوں پھر کوئی ویڈیو آئیس کی ریاکشن میں اور پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوں لوگ تو اس کے بعد میں اپنا ریاکشن اس کے اندر شیئر بن کے دوں جیسے پہلے بھی یہ بکواس کرتا تھا تم سب پہلے آپس میں ایننگ کھیلو پھر مجھ سے کھیل لینا ارے تم کھیلنے کے قابل کدھر ہو تمہیں تو باروہ کھلاڑی بھی نہ رکھیں ہم باروہ چھوڑو سکوارڈ میں بھی نہ رکھیں تم کو تو اس قابل بھی نہیں ہو تم شاید میچ کھیلنے کے لیے بھی تمہیں آنے کی ممانیت ہو دیکھنے کی بھی ممانیت ہو اس قابل بھی نہیں ہو تم جو تمہاری حرکتیں ہم نے پچھلے دن ہوں سنی ہیں جس طرح کہ تم جو ہے شیخین کی خلاف تمہاری سلپ آف دہ ٹنگ ہو جاتی ہے ایاریاں تم جو ہے نا وہ اپنے بے وقوف سبسکرائبرز کو دے سکتے ہو اس طرح کے جہاں سے ہمیں سب خبر ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے تم بیسیکلی اوپر سے ہو میسٹ اپ کافی اور تمہارے جو فالورز ہیں ان کو بھی تم نے میسٹ اپ کر دیا ان میں سے بھی کچھ زی شعور لوگ کچھ سمجھ میں آگیا ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جب کوئی آتا ہے اس سے ملنے کے لیے یہ کیوں بھاگ جاتا ہے جو بھاگ جاتا ہے نا تو پھر وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے بھاگتا کیوں ہے بھائی تو اس کا مطلب ہے ہو جی میں جو ہوں نا وہ امی نے منع کیا ہے وہ یا فلان نے منع کیا ہے میں جو ہوں نا وہ مناظریں نہیں کرتا پتہ ہے نا سر مناظریں نہیں بات چیت کرنے آئے تھے یار آپ سے ڈاکٹر محمد زبیر بھی بات چیت کرنے آئے تھے آپ سے اور باقی لوگ بھی لیکن بارال آپ کے ہاں یہ معاملہ کچھ اور ہے anyway تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگ کو ذرا خبردار کر دوں اس شاتر آدمی سے سنڈے سے پہلے کہ کیا کیر کیل رہا ہے کہیں کوئی ریاکشن نہ دے دے اس پہ بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ